اسی کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں دا نیوز انڈیا میں ان خاص خبروں کو جو کہ آپ پر اور ہم پر کریں گی سیدھا اثر شوشل میڈیا پر اس وقت بڑی خبر پھیل رہی ہے کہ دلی کی حضرت نظام الدین استد مرکج میں پندرہ مارچ سے کافی سارے لوگ وہاں تھے اور اس میں رکھا ہوا ہے جو کہ کرونا پوزیٹیو ہے چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر سچا ہی کیا ہے ہو کیا رائمہ پر راجدانی دلی کے حضرت نظام الدین استد مرکج میں پندرہ مارچ کو تبلیغی جماعت میں حصہ لینے کے لیے دو ہزار لوگ پہنچے تھے تب تک دیش میں استدھی سامانی تھی اس میں دیش کے علاوہ الگ الگ راجیوں سے اور ودیش سے بھی ایک ہزار آٹھ سو تیس لوگ سامل ہوئے جبکہ مرکج میں دلی کے لگ بھگ پانسو لوگ وہاں کے آس پاس کے لوگ موجود تھے اور اب اس جماعت نے پریس کانفرینس جاری کیا جس میں کہا گیا کہ تبلیغ جماعت سو سال سے پرانی ایک سنسطہ ہے جس کا ہیڈکوارٹر دلی کی بستی نظام الدین میں ہے یہاں پر لوگ لگاتار آتے رہتے ہیں اور یہ سال بھر چلتا رہتا ہے اسی دوران باویش تاریخ کو پردھان منتری نے جنتا کرفیو کا اعلان کر دیا لیکن وہاں جو اتنے سارے لوگ تھے ان کا کیا ہوگا وہ وہاں پر بند ہو گئے کیونکہ یہ لوگ کافی دن سے آتے ہیں اور آس پر اس کے نہیں رہتے ہیں جنتا کرفی کو توڑا بھی نہیں جا سکتا تو اب کیا کیا جائے گا اسی لئے انہیں وہاں ہی رکھ لیا گیا جو لوگ آس پاس کے تھے انہیں بھیجنے کا انتظام کیا گیا اس کے ساتھ 21 مارچ سے ہی ریل سیوائیں بھی بند ہونے لگیں ریل سیوائیں بند ہونے لگیں اس کے چلتے لوگوں کو بھیجنا مشکل ہوتا گیا جیسے تیسے کر کے 1500 لوگوں کو بھیج دیا گیا لیکن پھر بھی 1000 لوگ مرکج میں ہی بچ گئے وہیں مرکج کے لوگ کا کہنا ہے کہ پوری جانکاری وہاں کے آفیسرز کو دے دی گئی تھی 25 مارچ کو تحصیل دار اور ایک میڈیکل کی ٹیم آئی تھی انہوں نے ہماری جانچ کی 26 مارچ کو ایسٹی ایم نے ہمیں آفیس میں بلایا ہم نے پوری جانکاری دی کہ ہم لوگ فسے ہوئے ہیں آپ ہی بتائیے کیا کریں تب ہی اچانک 27 مارچ کو چھے لوگ کی تبیت خراب ہونے لگی میڈیکل جانچ کے لیے لے جایا گیا اور ایسٹی ایم اور ڈیو ایچی کی ٹیم نے 33 لوگ کی جانچ کی 28 مارچ کو ایسی پی لاجپت نگر کے پاس سے نوٹس آیا کہ ہم لوگ گائیڈ لائن کا اولنگن کر رہے ہیں اس کا جواب ہم نے دوسرے دن بھیج دیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں بینا مدد کے ہم اس استیتی میں باہر نہیں نکل سکتے ہیں اس سے پہلے کی کچھ ہو پاتا یہ خبر شوشل میڈیا پر فیلنے لگی کہ کرونا کے مریضوں کو مرکج میں رکھا گیا ہے جیسے ہی یہ خبر پہلی پوری جگہ افراد تفریح ہونے لگی آپ کو بتا دیں کہ تیلنگانہ میں بھی اسی دوران چھے لوگوں کی موت ہو گئی جو کہ کرونا پوزیٹیو تھے لیکن جو بھی استیتی ہے اب سرکار کو سمحلنا ہے کئی لوگ کرونا پوزیٹیو ہو سکتے ہیں لیکن استیتی یہی ہے کہ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تب انہیں نہیں معلوم تھا کہ اچانک سے جنتہ کرفیو کا اعلان ہو جائے گا ٹرینے بند ہو جائیں گی دو سے ڈھائی ہزار لوگ فس گئے تھے جس سے تیسے ہزار لوگ کو پہنچا دیا گیا لیکن اس کے باب زود بھی بڑی سنکھیا میں لوگ فسے ہوئے تھے جس کی جانکاری وہاں کے ادھیکاریوں کو تھی